مبارک بات ہمارا سب سے پہلا شگردے اور حافظ آج ہوا ہے یہ دس سال اس نے لگا دیا حفظ کرنے وقت نہیں دیتا پھر بھی بڑی باتیں لگا رہا ہے چھوٹا ماشاءاللہ وہ بڑا شوقین ہے وہ ہمارے کوئی چونگ مدرسے میں ہیں آج کل اس کے بھی دس سپارے تو کتنے ہو گئے تیرون سپارے ہو گئے انشاءاللہ اللہ پاک بہت بہت آپ کو مبارک مسجد جو ہوتی ہے وہ قیامت تک مسجد ہوتی ہے یہ مدرسے مسجد کی حکم میں نہیں ہوتے یہ آرزی چیزیں ہیں آج ہیں کل چھوڑ دیں گے اس لیے مسجد کے جو قانون ہوتے ہیں وہ ان پہ لاغو نہیں ہوتے مسجد قیامت تک مسجد ہوتی ہے مسجد ہمیشہ وہ مسجد ہوتی ہے جو ہر ایک کے لیے کھولی رہے کسی پر مسجد کا دروازہ بند نہ ہو وہ مسجد ہوتی ہے ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں بعض مسجدوں پہ لکھا ہوا ہے کہ تبلیغی جماعت اس مسجد میں نہیں آسکتی ہے دیوبندی لوگ اس مسجد میں نہیں آسکتے وہ آپ جتنا بھی کہیں وہ مسجد ہے وہ مسجد نہیں اس لیے کہ مسجد ہوتی جس میں اذن عام ہو ہر بندہ آسکتی ہے نمبر تین مسجد وہ مسجد ہوتی ہے جس میں پانچ وقت کی اذان اور نماز ہوتی ہے جس میں پانچ وقت کی اذان اور نماز نہ ہوتی ہو باجماعت وہ بھی مسجد کے حکم میں نہیں ہوتی ہے یہ جو آج کل وائرس چلی ہوئی ہے لوگ مسجدوں کو بند کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہمیں بھی کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بڑے بڑے مفتی نکلتے آ رہے ہیں مسجدیں بند کر دو مسجد کو بند کرنا حرام ہے ہم لوگوں کو نہیں سمجھ جس چیز کی اور جو لوگ کہ بھی رہے ہیں مسجد بند ہے وہ شاید ان حدیثوں کو نہیں سمجھے یا جان بوجھ کر اپنے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے ان حدیثوں کا ترجمہ ہی غلط کر گئے چونکہ ہر زمانے بادشاہوں کو مولوی بھی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے لیے ہر چیز کو حلال قرار دے دے ایک حدیث پیش کی جاری ہے کہ بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لوگوں کو جانے سے روک دیا مدینہ میں حدیث ہے لیکن حدیث یوں ہیں کہ بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اختیار دے دیا جو گھر میں پڑ سکتا ہے گھر میں پڑے جو مسجد جا سکتا ہے مسجد چلے جس کے گھر کے آگے کیچڑ ہے اس زمانے میں تو کچھ گلیاں تھی مدینہ کیچڑ ہوتا تھا مسجد نبی کے اندر بھی پانی ہو جاتا تھا خجوروں کے پتوں کی چھت تھی پکا فرس بھی نہیں تھا پکا چھت بھی نہیں تھی ٹپک ٹپک کے پانی سارا اندر گرتا تھا صحابہ اکرام بارش کے پانی میں سجدے کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا جس کی طاقت ہے وہ چلا جائے جس کی نئی طاقت وہ گھر میں پڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکت تھی کہ آندھی یا توفان کبھی دیکھتے بادل دیکھتے کالے مدینہ پہ چھا گئے تو آپ مسجد کا روح کرتے تھے کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آنے والا ایک جملہ ہے آپ کو یاد کرا دیتا ہوں وہ یاد کرو مسجد سے بھاگو نہیں مسجد سے مسجد کی طرف بھاگو جب مسئبتیں آتی ہیں جب تکلیفیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں بلائیں آتی ہیں تو پھر مسجد سے بھاگا نہیں جاتا بلکہ مسجد کی طرف بھاگا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف بھاگ کر جا کر دو رکعت نفل پڑھ کے توبہ طیب ہوتے اللہ کہیں تیرا عذاب تو نہیں آ رہا مسجد کو بند کرنا کوئی تک نہیں آپ میں سے کئی بڑے ساتھی بیٹھے ہیں میری اس بات کو سمجھیں گے ہمارے گاؤں میں بھی آپ کے دہاتوں میں بھی مسجد کی جب کوئی نئی تعمیر ہوتی ہے یا لنٹر ڈڑ رہا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ تین چار گھر چھوڑ کے وہاں جا کر ہم نماز پڑھیں نہیں اسی مسجد میں کوئی چھوٹی سی جگہ ایک منتخب کر لی تو پھوڑیاں ڈال کے وہاں نماز پڑھو تاکہ اس مسجد کو نماز سے خالی نہ رکھا جائے یہ تو آپ اور میں آنکھوں سے دیکھتے آئیں کہ ہمارے ہم مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کسی نے کہا ہے کسی دن مسجد کو بند کر دو تعلیٰ لگا دو آج نماز پڑھو سی کے گھر میں جا کے پڑھ لی بیماریاں آتی ہیں آفتیں آتی ہیں بلائیں آتی ہیں قومیں مقابلہ کرتی ہیں ہاں احتیاط ہو احتیاط کا عمل سنت ہے بدو میں ٹاپ کے لیتا ہوں اسی بات پر تھوڑا سا احتیاطیں کیا ہیں یہ جو مصافہ ہے نا یہ ہاتھ ملانا یہ مستحب ہے یہ فرض اور واجب نہیں یہ سینے سے سینہ ملانا بھی مستحب ہے یہ فرض اور واجب نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا واجب ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہنا واجب ہے اگر کوئی بندہ ہاتھ نہیں ملاتا کوئی بات نہیں اگر ڈاکٹر حضرات آپ کو روک رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں اس لیے کہ یہ واجب نہیں یا آپ سے کوئی ہاتھ نہیں ملارہا تو نراز نہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ کسی کو چھینک آ جاتی ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ کہے الحمدللہ ایسے ہی ہے نا اور جو پاس بیٹھا سننے والا ہے وہ کہے یا رحمت اللہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے یہ دعا ہے اب چھینک آ رہی ہے تو وہ بھی وچارہ ڈرتا اٹھ کے ادھر چلا جاتا ہے کہ یار یہ کہیں مجھ سے نفرت نہ کریں اور جواب دینے والا بھی بھاگتا ہے بجائے جواب دینے کے کہتا چھوڑو یار اس کو لے بیماری آب ایسی مسجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جو مسجدیں بنتی تھی نا توجہ سے میری بات سننا اس میں وضو کی جگہ نہیں ہوتی تھی یہ ٹویلٹ لیٹری نے مسجد میں نہیں بنتی تھی سنت بھی یہ ہے مسجد میں یہ چیزیں نہ ہوں نمازی گھر سے وضو کر کے سنتیں گھر سے پڑھ کر آئے مسجد صرف فرض کی جگہ ہے مسئلہ ہے سنت کا ثواب گھر میں زیادہ ملتا ہے مسجد کی بجائے نفلوں کا ثواب گھر میں زیادہ ملتا ہے مسجد کی بجائے ہم آتے ہیں ہم نے پنجابی دا لفظ ہے کہ ہگنا بھی مسیدی جا کے تھے مترنا بھی مسیدی جا دی یہ نہیں ہے تھوڑا سا زمانہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ مسجدیں جو مسافر خانوں کی جگہ تھی وہاں مسلمانوں نے خلفہ نے وضو کا انتظام کیا کہ چلو مسافر لوگ یہاں آکے وضو کر کے جماعت سے نماز پڑھ کر پھر چلتے 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 اب آگیا جی آپ سانو گھریں پیشاب نہیں آندہ مسیدی جا کے آنا گھر سے وضو کر کے آ جائیں سنتیں گھر سے پڑھ کے آ جائیں دس پندرہ منٹ پہلے آزان سے مسجد کو کھولو اور نماز کے بعد دس منٹ بعد مسجد بند کرتا احتیاط کرنی ہے دنیا پوری اس وقت اس ایک مسئبت میں مبتلا ہے یہ نہیں کہ توقل کی مخالفت ہے کہ ہم اللہ پہ توقل نہ کریں توقل الگ چیز ہے احتیاط الگ چیز ہے نماز پڑھیں گھر چلے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو کبھی کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری سورہ بکرہ پڑھ دیتے فجر کی نماز میں لیکن کبھی کبھی عورتیں آتی تھی نماز پیچھے پڑھنے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے جب آپ قرات شروع کرتے تو بچے رونے شروع کر دیتے تو آپ کہتے تھے انہا تو انہا کلکو سر السلام علیکم رحمت اللہ انہا تو انہا اور قلو اللہ پہ نماز پڑھا کے سلام پھیر دیتے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ چھوٹی نماز کیوں کی حضور فرماتے یہ بچوں کا رونہ مجھ سے برداشت نہیں اب میں لے آتی ہے میں روک تو نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ میں نماز کو چھوٹا کرتے آپ نماز کو چھوٹا کرتے ہم نماز کو چھوٹا کرتے امام صاحب بجائے لمبی صورت پڑھنے کے کلو اللہ پہ پڑھا دیں انہا تو انہا پہ پڑھا دیں نماز تو ہو جائے گی مسجدوں کو بند کر دینا یہ کوئی حل نہیں ہاں آپ اور میں کام از کم اتنا سوچیں کہ میری وجہ سے کسی کو بیماری نہ لگے اگر مجھے ہے یا میں پرہز کروں تو جیسے ہے کہ جی انسان سانیٹیزر ہے اور چیزیں ہیں سابون ہے آدمی ہاتھ دھو لیتا ہے سمجھے ہیں اور باقی ایک بات تو حدیث میں ہیں کہ جو آدمی وضو کر کے رہتا ہے با وضو رہتا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں لگتا اللہ پاک بیماریوں سے بچا لیتا ہے بیماری جو ہے نا یہ وضو جو ہے نا دیوار بن جاتا بھی بیماری کے ہاتھ استغفار آپ اور میں جتنے ہیں اتنی آفت ہے بلا ہے باتیں ہم سارے کرتے ہیں ہم کتنے ہیں جنہوں نے توبہ کی اللہ سے ہم کتنے ہیں جو استغفار پڑھ رہے ہیں اللہ کہیں اعتراض آپ تو نہیں ہے کہ ساری دنیا قید ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے کہ آپ ستر بار سو بار روزانہ استغفار کرتے ہیں آپ کو کیا ضرورت تھی استغفار آپ کے گناہ تھے کیا لیکن آپ پھر بھی استغفار کو نہیں چھوڑتے ہیں قرآن میں دو باتیں آتی ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فلانے دن عذاب آئے گا اور عذاب آ گیا وہ جو مچھلی والے نبی ہیں واقعہ مشہور ہیں اب عذاب مکانوں تک چھتوں تک آ گیا تھا نیچے نہیں آیا اب یونس علیہ السلام نے سوچا میں تو جھوٹا پڑ گیا عذاب تو رک گیا ہے وہ بستی سے بھاگے کہ نبی ہو کر میں جھوٹا بن جاؤں گا لہٰذا میں یہ بستی بھی چھوڑ دوں عذاب تو آتا تھا رکی ہے کیا وجہ بنی ہے جب بھاگے کشنی میں گئے مچھلی کے پیٹ میں گئے نکلے تو ایک دن اللہ سے پوچھا اللہ تیرا تو وعدہ تھا کہ فلان دن فلان آٹھ بج کے دس منٹ پہ پندرہ منٹ پہ عذاب آیا اور چھتوں تک آ گیا تھا تو نے روک دیا میں جھوٹا نہ بنوں میں اس لئے بھاگ گیا کیا وجہ تھی تو قرآن میں ہی آتا ہے یونس میں کیا کروں انہوں نے عذاب دیکھ کے استغفار شروع کر گیا اور جہاں استغفار ہوتا ہے میں عذاب روک نہیں جب کوئی توبت ہے وہ ہوتا ہے تمہیں عذاب ہو روک ہے اور دوسرا سورہ توبہ میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُمْ عَزِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ابو جہل کتنا نبی کا دشمن تھا اس سے بڑا بھی کوئی دشمن ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو عذاب نہیں دیا مکہ میں اللہ پاک نے مصیبت نہیں نازل کی ان پر بلا نہیں نازل کی ان کی شکل ہی نہیں بدلی اللہ نے قرآن میں اللہ کہتے ہیں جانتے ہو میں نے کیوں نہیں عذاب بھیجا دو باتیں قرآن کہتا ہے فرمایا ایک تو یہ کہ میرا نبی تو ان میں موجود تیری وجہ سے میں عذاب کیوں بھیج اور نمبر دو یہ لانتی جیسا بھی ہے ابو جہل یہ جو رب رات کو بستر پہ آتا ہے تو میرے سامنے استغفار کرنے بڑھ جائے ہے نجیس عورت توبہ میں وَمَا كَانَ اللَّهُمْ عَزِبَهُمْ مَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جمع کا سیغہ ہے کہ یہ لانتی ایسے ہیں کہ شام کو بستر پہ بیٹھتے ہیں استغفار شروع کر دیتے ہیں مجھ سے معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں اور پھر میں تو ایسا ہوں کہ مجھ سے کو معافی مانگے تو میں اس کو معاف نہ کروں لہٰذا میں ان پر عذاب نہیں ناظر کر دی آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں ہاتھ باندھ کے آپ سے درخواست کرو سو نہیں ستر نہیں ہزار بار صوبے بیٹھ جاؤ یہ شامت اعمال ہے جو ساری دنیا قید ہو ہر وقت گھر میں عورتوں سے کو بیٹھلیوں سے کو بچوں سے کو تصویح نہیں ہے انگلیوں پہ پڑھنا شروع کرو اور پھر سارے ہاتھ اٹھا کر رو کہ اللہ کے سامنے توبہ کرو یا اللہ یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے جو اللہ مچھلی کے پیٹوں سے نجات دے سکتا ہے جو اللہ کومے میں گرے نبی کو مصیبت سے نجات دے سکتا ہے جو آگ کے اندر ڈالے ہوئے نبی کو اللہ پاک نجات دے سکتا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی اس بلہ اور مصیبت سے نجات دے سکتا ہے اللہ کے لئے کوئی مسئلہ یہ آپ کی مسلمانوں کے ساتھ اس ملک کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی سعودی عرب میں مسجدیں بند ہو گئیں آپ کیوں نہیں کرتے ایمان کے لئے ہمارے سامنے سعودی عرب دلیل نہیں ایمان کے لئے ہمارے سامنے قرآن اور حدیث دلیل ہوتی ہے سعودی عرب میں اور بہت کچھ ہوتا ہے اور باقی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب میں بھی یہ حرمین جو کبند کیا گیا ہے آرزی طور پر ہوتا ہے لیکن عام اجازت نہیں وہ بھی کیوں ہوا مجھے کل پتہ چلا وہاں سے کہ کچھ ہمارے ایسے ملک بھی ہیں جہاں یہ بیماری بہت زیادہ ہے اور وہ مکہ مدینے والوں کے دشمن ہیں اہل سنت کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کعبے پہ ہمارا جھنڈہ لگے وہ کہتے ہیں مدینے پہ ہمارا جھنڈہ لگے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ کچھ بیمار بندوں کو حاجی نمازی بنا کر کسی طرح کعبے کے اندر داخل کر دیں مدینے پاک میں داخل کر دیں تاکہ وہاں بیماری آ جائے ہمارے ملک میں بھی تو ایسے ہی ہوئے نا کسی اور ملک سے بیماری آئی ہے اور اگلوں نے جانبوچ کے بھیجی ہے تو کسی طرح مکہ اور مدینے میں یہ بیماری پھیلے آل سعود کی مکہ اور مدینے والوں کی بدنامی ہو ہمیں ڈھول بجانے کا موقع مل جائے کہ یہ دیکھو حفاظت نہیں کر سکتے انتظامات نہیں کر سکتے حرمین کے لہٰذا حرم ان سے لے کر ہمارے حوالے کر دیا جائے ہم انتظام کرنے والے ہیں جن کی سوچ یہ تھی اللہ نے ان کو تو اس بلا میں مبتلا کر دیا وہ بھی بیچاریں مجبوری سے بند کیے بیٹھے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کے پکڑی گئی وہ سازش کہ صرف یہ نہیں کہ اس ملک کے بندے ہوں کسی دوسرے ملک کے بندے بھی اسی عقید نظریہ والے بھیج دیا جائیں جو واقعی بیمار ہیں وہ حرم میں جا کر ہر بندے سے ہاتھ بلانا شروع کر دیں ہر بندے سے جب پھیل لگانا شروع کر دیں تاکہ یہ بیماری وہاں بھی ہو جائے اور ہمیں ڈھول بجانے کا موقع ہے ساجزی تو ہم ہیں شیطان تو ہم ہیں ہمارا بس چلے تو ہم کیا سے کیا نہ کریں ہمارے آج لالا رب نواز کا چاچہ زاد بھائی بھی انتقال کر گیا وہ یہی تھا بیمار تھا کافی دنوں سے ہمارے جمعہ بھائی بیٹھے میں ہیں ان کے بھانجے کا بھی کراچی میں انتقال ہوا دعا کے لئے بیٹھے ہیں تو اتفاقاً بچوں کا ختم بھی آ گیا سب دوستوں سے درخواستے ایک تو ان کے مرنے والوں کے لئے بھی دعا کریں اللہ ان کی وقفلت فرمائیں ہماری ایک اور بہن اٹک گاؤں کی یہاں فوتوئی بھی ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں جہاز بند ہیں باڑی کیسے لے جائیں پاکستان میں ایک مسئبت سروں پر مقتلا ہے گھر والوں کی اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں کب ہوتا ہے کوئی ائرلیند لینے کو تیار نہیں یہاں دفنا دیں اس پر بھی تیار نہیں ہوتے اب کتنے دن اس میت کو رکھا جائے گا بہرحال اس کے لئے بھی دعا کریں اللہ اس خاتون کی مقفلت فرمائیں اللہ اس کے گھر والوں کو بھی سبر دے میرے ایک بہترین دوست تھے بنگلہ دیش کے مولانا کلیم اللہ صاحب یہ برما کے مہاجرین میں جو ہمارا کام تھا وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے حتیٰ کہ ہم نے قربانیاں بھی کی تو وہ ہماری قربانیاں بھی وہاں کر کے گوشت بھی ان مہاجرین میں تقسیم کرتے تھے ہماری خطب نبوت کے طرف سے وہاں سات مسجدیں ہیں اور تقریباً سو ڈیڑھ سو کی قریب پانی کا نلکہ ہے مدرسے ہیں وہ سارا امتظام ہم نے ان کے حوالے دے رکھا تھا پیسے لو آپ کا روح وہ حفاظت کرتے رہتے تھے رات میرے اس عزیب بڑا دوست تھا اس کا انتقال ہو گیا جگر کی اصل تو کالا یرکان ہوا وہ جگر کو کھا گیا بیچارے کو ہندوستان گیا وہاں بھی علاج کر آیا وہ کار آمد نہیں ہوا میری پرسو بھی بات ہوئی چوت بھی بات ہوئی سولہ تاریخ کوئی بیٹے کی شادی کی عالم ہیں بیٹے جس لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی وہ لڑکی بھی عالمہ ہیں مجھے بھی دعوت تھی میں نہیں جا سکا چکے حالات ایسے تھے تو اپنے آنکھوں سے اپنے بیٹے کی شادی بھی دیکھ لی کل رات بیچارہ وہ فوت ہوگی آج ابھی زہر کے بعد بنگلہ دیش میں اس کی نماز جنازہ ہے رات تین بجے ہمیں اس کے مرنے کی اطلاع بھی ایسا جائے کل بھی بیٹھے ہم دوستوں میں ذکر کر رہے تھے ان کا پرسو بھی یہاں آتے تھے رمضان میں چندہ کے لیے علماء کا بہت خدمت کو جانا دی اللہ اس عالم دین کو مدرسہ ہے ان کا بہت بڑا باہت ہے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے بس یہی میں نے دو باتیں آپ سے ارز کرنی تھی احتیاط ضرور تھی مسجدوں میں آئیں مسجدوں سے رکنا نہیں مسلمان تو وہ کہتے ہیں مچھلی کو پانی میں زندگی ملتی ہے مسلمان کو تو مسجد میں زندگی ملتی ہے مچھلی کو پانی سے نکال دو تو مر جاتی ہے مسلمان کے لیے مسجد کو بند کر دو مسلمان مر جاتا ہے ہماری تو پناہ کی جگہ یہ ہے امن کی جگہ یہ ہے اور کہاں ہیں یہ ہمارے سکون کی جگہ ہے اگر اس کو بھی بند کر دے تو ہم کہاں جائیں گے ہاں اگر حکومت کی باتیں آئیں تو پھر بعد کی چیزیں ہیں سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آنے والا رحمتوں بھرا مہینہ کہیں ایسا نہ اس کی رحمتوں سے ہم معروب ہوتے ہیں وہ جو ہماری بخشیس کا مہینہ وہ کیا ہوگا اگر حالات ایسے رہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم مستادوں پر اس پر میٹنگ بھی کریں گے اگر حالات ایسے رہیں تو کلولہ پر ترابی پڑھائیں گے کوئی ضروری نہیں فرض واجب نہیں پورا قرآن سننا سنت ہے کوئی بات نہیں کلولہ پر یہ سورتیں پڑھا دیں گے آخری بھی سورتوں کی طرح بھی پڑھا دیں گے کوئی مسئلہ ہے لیکن وہ جو اللہ کا گھر ہے مکہ اور مدینے میں جس کو دیکھ کر ہم جیتے ہیں میری ایک چھوٹی سی پوتی ہے بھی بولنا سیکھ رہی ہے سال ڈیڑھ کی اس کو گھر میں کوئی بھی کہنا کہاں جانا ہے وہ فٹ کہتی میینے جانا ہے اور وہ کعبہ یا مکہ کہنا تو نہیں آتا سیدھا کہتی اللہ گھر جانا ہے بس اور اس کی کوئی بات نہیں ہوتی مجھے اللہ گھر لے جاؤ مجھے میینے لے جاؤ ہر مسلمان کی حالت یہ ہے یقین جانے میں جب کبھی ٹی وی پہ آج کل مسئلہ نبی ہرم دیکھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں اللہ یہ دن بھی آنا تھا میں نے کل مکی صاحب کو فون کیا تو وہ رو پڑے کاری صاحب زندگی میں یہ دن بھی آنا تھا کہ ہم مکہ کعبے میں نہ جا سکے ہیں کیا پتا کوئی اللہ کا عذاب ہے کوئی شامت عامال ہے ہماری کیا ہے دنیا میں بہت ظلم ہو گئے ظلموں کی بھی ایک سزا ہو گئے کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی نہیں میں نے جمعہ کو بھی کہتا کہ گندم کے ساتھ ساتھ گھن بھی پیستا ہے پھر ہم بھی اس میں پیس رہے ہیں اللہ نے سکون آرام ہر بندے کا چین لیا خوف بھی اللہ کا عذاب ہے سارے ساتھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تین دفعہ کلو اللہ شریف پڑھ لیں دعا کر لیتے ہیں ان حضرات کے مرنے والوں کے لیے بھی اور جن بچوں کا قرآن ختم ہوا ان بچوں کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم عالکی عمدین یاکن عبد و یاکن استعین اہدن السراط المستقیم صلاط اللہ نامتا علیہم غیر المغدود بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ اہد اللہ السمد لم یلد و لم یولد و لم یکن لہو اہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ اہد اللہ السمد لم یلد و لم یکن لہو اہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ اہد اللہ السمد لم یلد و لم یکن لہو اہد اللہم صلی و صلی مبارک اللہ سیدینہ و مولانا محمد و علیہ وآسہابہ یا اللہ جن بچوں نے تیرے کلام پاک کی تلاوت کی جن کا ناظرے ختم ہوا جن کا حفظ ختم ہوا اللہ اس قرآن کو ان بچوں کے سینوں میں اتار دے اللہ اس قرآن کو ان بچوں کی زندگیوں میں اتار دے ان کے گھروں میں قرآن پاک کو اتار دے یا اللہ ان بچوں کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے ان بچوں کی خطاہوں کو معاف فرمائے ان بچوں کے جو بزرگ حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تمام کی روحوں کو اس کلام پاک کا ثواب نصیف ہے اس کلام پاک کی برکت سے ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کی ماں ہیں بہنیں ہیں اللہ ان کی ماں کو شفا دے یا اللہ ان کی ماں کی دل کی مرادوں کو پورا فرما کتنے شوق کے ساتھ محنت کے ساتھ مائیں مدرسوں میں بچے کو بھیجتی ہیں اللہ ان بچوں کی ماں کی دل کی مرادوں کو پورا فرما یہ عاشق بھائی کے دو بچے حافظ ہو گئے تیسرا ہو رہا ہے اللہ یہ تو سیدھا جنتی ہے اس کو بچوں کو سنبھالنے کی توفیق صرف حفظ کرنا مقصد نہیں ہوتا اس پہ عمل کی بھی اللہ توفیق دے یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے اس کے گھر میں اس کو دی ہے اللہ اس کو اس دولت کو سنبھالنے کی دنیا آنی جانی ہے قبر میں قیامت والے دن یہ قرآن اور ایمان نکام آنا ہے ان بچوں کو قرآن سنبھالنے کا اللہ اس کو موقع دے تاکہ یہ بچے اپنا قرآن اور منزل کو سہیمانوں میں یاد کر سکیں یہ میرا چھوٹا پوتا حارس اس کا قرآن ختم ہوا میں اگلے دن بھی اللہ سے تحجد کے ٹیم بھی دعا کر رہا تھا میری دعائیں میں ہمیشہ مولنی علی کے لیے بچپن میں دعا کرتا ہے اللہ اس کو عالم بنا دے اللہ نے اس کو عالم بنا دیا میرے اس چھوٹے بچے کو بھی اللہ علمی آج اس کے ناظرے ختم کی برکتوں سے اللہ اس کو قرآن کا عالم بنا دے یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے اس کے والد کی دل کی مرادوں کو پورا فرماؤں جو کاروباری پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیاں کو دور فرماؤں یا اللہ اس بچے کی والدہ کی دل کی مرادوں کو پورا فرماؤں ان کے خاندان والے جتنے ہیں اللہ سب کی دل کی مرادوں کو پورا فرماؤں یہ قربان شاہ کا بچہ یہ دوسرا بچہ میں کل بھی اس سے حس رات ہے اس نے بھی پڑھنے میں چھ سات سال لگا دیا لیکن بہرحال منزل پہ پہنچ گیا قربان شاہ کو بھی مبارک دوسرے بچے کے والد کو بھی مبارک ہو چھوٹا بچہ حافظ ہوا چھوٹا سا ہے منشاءاللہ قرآن کا حافظ ہو گیا یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ ان کو سنبھالنے کی بچوں کو بھی اور ماں باپ کو بھی توفیق دے قربان شاہ کے گھر میں اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے رحمتوں کا نزول فرمائے آئندہ بھی اس کو چھوٹا بچہ اس کا پڑھ رہا ہے اللہ اس کو بھی قرآن پڑھنے کی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے یا اللہ پھر خاص طور پر لالہ رب نواز ہمارا بھائی جمعہ خان یہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی روحوں کو اس قرآن پاک کا سواب نصیب ہے یا اللہ ان کو کروٹ کرت جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے یا اللہ ان دنوں میں جہاں بھی یہ بنائیں اور مصیبتیں ہیں کسی مسلمان کو موت نہ دیں بے شک موت کا وقت مقرر ہے تو قادر ہے مرنا بھی وڑا مشکل ہوگی کفرستان کی موتوں سے ہم سب کو بچا دیں کفر کی موت سے ہم سب کو بچا دیں یا اللہ ایمان کی موت اپنے گھر کی موت وطن کی موت ہم سب کو نصیب فرمائے الہ العالمین اچانک کی موت حادثے کی موت پردیس کی موت ان موتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے یا اللہ یہ جو بلا یہ مصیبت کرونا وائرس کی صورت میں دنیا پہ پھیلیوی ہے اللہ ساری دنیا کے انسانوں کی سے حفاظت فرمائے یہ میرا ملک ہے یہ میرا وطن ہے بے شک عارضی ہے میرا اصلی وطن پاکستان ہے اور میرا ایمان کا وطن مکہ مدینہ ہے اللہ جہاں اور دنیا کی حفاظت فرمائے خاص طور پر ان تین میرے وطنوں کی حفاظت فرمائے یا اللہ چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں تیرے بندے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کامل آجلہ نصیب فرمائے چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں شفاہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ ان کو شفاہ دیتے ہیں کوئی بھی مصیبت اللہ کی حکم کے بغیر نہیں آتی یا اللہ ہم سارے تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں اللہ تو ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کر ہم گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں ہم خطاکار ہیں بدکار ہیں روبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے ہیں اپنی رحمتوں کے صدقے ہیں اللہ تو ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس آفت سے جو پریشانیاں جو خوف ہمارے سروں پہ مسلط ہو گیا ہے الہ العالمین اس خوف سے اس مسیبت سے ہم سب کو نجات نصیب فرما الہ العالمین ہمیں مسجدوں کا رکھ کرنے کی توفیق دے مسجدوں سے بھاگنے کی توفیق نہ دے مسجدوں کی طرف بھاگنے کی توفیق دے یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما ہم سب پہ رحم و کرم فرما اللہم سلی و سلی مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و آصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزت و مائسفون و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین شکریہ بای